ہمارے مہمانے اعزازی جناب چودری منور سلیم صاحب کو آواز دے رہا ہوں اور بہت عدب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب چودری منور سلیم صاحب سانسد راجی سبا ساتھیوں دوستوں نوجوانوں بزرگوں ایک درخواست اگر پوری مستعدی سے اس جلسے سے کچھ لے جانا چاہتے ہو اس مشاعرے سے کچھ لے جانا چاہتے ہو تو آپ کو خاموشی سے آزم خان صاحب کو سننا ہوگا آزم خان صاحب نہ صرف اتر پردیش نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی ایسی نایاب ہی رہا ہیں دنیا کا ایسا نایاب ہی رہا ہیں کہ جنہیں دور موجودہ کا شخص بھی اور دشمن بھی قرار دیتے ہیں میں آپ سے استدعہ کرتا ہوں کہ اپنے قائد کو اپنے محسن کو اپنے رفیق کو آپ کے لیے اپنا زندگی کا سارا اساسہ مٹا دینے والے کو آپ سنیں اس کے بعد مشاعرہ سنیں اور مشاعرے کا پورا مزا لیں میں جانتا ہوں کہ یہ بھیڑ یہ عوام پیاسی ہے اس بات کی کہ ان کا قائد ان کا ہیرو ان کا محسن کب ان سے دو دو باتیں کرے اور کب ان کی پیاس بجھائے میں ان کے اور آپ کے بیچ میں بہت دیوار نہیں بنوں گا ویسے بھی جہاں آقا خود موجود ہوں وہاں غلام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی وہ سوال جو سوال ان کے سینے میں جلتے ہیں اور کم عمری کے زمانے سے جس عمر میں لوگ سنیما دیکھتے تھے اور غزلیں سنتے ہیں سنگیت اور سنگیت اور فلمیں دیکھتے ہیں اس عمر سے لے کے آج تک کا سفر آزم خواہ صاحب کا جو سفر ہے میں نے ان پہ کتاب لکھی ہو اس کتاب کا نام ہے پرخار راہوں کا مسافر کاتے بھرے راستوں کا یاتری اخبار والوں لکھنا ہندوستان میں تعلیم کو تحریک بنانے والے لوگوں کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو دشمن کو بھی یہ لکھنا پڑے گا کہ آزم خان نام کا ایک کردار تھا جس نے تعلیم کو تحریک بنا دیا تھا ہندوستان میں اگر مدن مہن مالویہ جی کے ساتھ بنارس جڑا ہے اگر سرسید احمد خواہ صاحب کے ساتھ علی گر جڑا ہے تو یاد رکھنا اخبار والے بھائیوں اے میرے دوستوں اے میرے عزیزوں تمہارے قائد کے ساتھ بھی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کی سنے ہی تاریخ جڑی ہے جو تم سے بابستہ ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ آپ انہیں ہی سننا چاہتے ہیں لیکن لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بولوں میرا دل چاہتا ہے کہ وہ احساس جس احساس نے انہیں جس احساس نے انہیں علمہ اقبال کا وہ درویش بنا دیا جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے بچے را کر پہاڑوں کی چٹانوں پر دوستو دوستو آزم خواہ صاحب ایک شخص نہیں ہے ایک تحریک ہے ایک اصول ہے ایک ایسا انقلاب ہے جہاں پیر رکھتا ہے زمین لرزنے لگتی ہیں تمہاری زمین سے نفرت کی آنڈھییں چلتی ہیں تمہاری زمین سائے سے اسے لوگ جیت کے جاتے ہیں جو ہندوستان سمویدھان کو اپنی بھاشا اور شیلی سے پیروں سے رونتے ہیں اور آزم خواہ صاحب ایک ایسے مفکر کا نام ہے ایک ایسے درشنک کا نام ہے جو سمویدھان کی حفاظت کرتا ہے کیسے کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا آچاریا جی یہاں کھڑے تھے اور سینے سے لگے تھے اس لیے لگے تھے کہ اجین میں ہو رہا ہے اخبار والے بھائیوں محاکم اجین میں کمب چل رہا ہے اجین کے سادھوں نے کہا پریس بلا کے کہا کہ اے سناتن دھرم کے ماننے والو تم اجین میں کمب کی وہ ویبستائیں نہیں دے سکے جو ایک مسلمان شاسک آزم خان نے دی تھی یہ ہے آزم خان اس تحریک کا نام ہے آزم خان لیکن دوستو ان کے سینے کی جلن کا احساس کرنا ہوگا یہ سوچنا ہوگا کہ علیگر کے وہ دن جب وہ یونین سیکریٹری تھے علیگر کے وہ دن جب ان کی صرف تیئیس سال کی عمر تھی علیگر کے وہ دن جب انہیں والد ممتاز کا صاحب برستر بنانا چاہتے تھے علیگر کے وہ دن جب ان کی والدہ انہیں دنیا کا ہندوستان کا مایہ ناز ایڈوکیٹ بنانا چاہتی تھی لیکن ان کے سینے میں جلن تھی تمہاری ان کے سینے میں جلن تھی ملت کی ملک کی اور انہوں نے جوانی کے خوبصورت دن جیل میں اس لیے بتا دیئے کہ وہ چاہتے تھے کہ علیگر کا مسلم عقلیتی کردار بہا لہے تمہارے لیے آنکھوں کی روشنی چلی گئی کم ہو گئی معاف کیجئے اللہ تعالیٰ ان کا قائم رکھے روشنی کم ہو گئی ترہ ترہ کے مظالم برداشت کیے اور اس وقت ہندوستان کی حکومت میں فائز اندرہ گاندھی نے جب معافی نامے کے لیے کہا اکبار والے بھائیو ایک دن میں آزم خانی بنتا ہے ایک مہینے میں آزم خانی بنتا ہے ایک سال میں آزم خانی بنتا ہے اپنی پیسٹ سال کی زندگی انگاروں اور کانتوں کے راستے سے گزرتی ہے جب ایک آزم خانی پیدا ہوتا ہے اندرہ گاندھی کا دعوت نامہ معافی نامہ اور اس وقت کے حکام کا یہ آدیش کہ آزم خانی معافی مانگ لو تمہیں جیل سے رہا کر دیں گے اور تئیس سال آزم خان یہ کہتا ہے کہ جا میسیس گاندھی آزم کا سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا اس انقلاب کا نام آزم خان ہے تو ایک ایسی تاریخ جب آپ کے بیج بیٹھی ہو جو اپنے آپ میں ایک تاریخ ہیں آنے والا کل جب آئے گا تو ہم لوگ اس بات پہ فقر کریں گے کہ ہم نے آزم خان صاحب کیے جوتے سیدھے کیے تھے ہم اس بات پہ فقر کریں گے کہ ہم نے ان کی دھول گھائی تھی ہم اس بات پہ فقر کریں گے کبھی انہوں نے محبت سے ہمارا ہاتھ پکڑا تھا ہم اس بات پہ فقر کریں گے کہ کبھی گورکپور کی زوام کے بیچ وہ رات بھر مشاعرہ سنتے رہے تھے دوستو تاریخ بڑی مشکل سے رقم ہوتی ہے تمہیں تاریخ کو سمال کے رکھنا ہوگا تم سوچو اے گورکپور کے بھائیو اے عزیزو تمہارے نیتا کا یعنی آزم خان صاحب کا اگر بھیز بھی گھمتی ہے تو نرے نرموڈی اس کی اوپر بولتے ہیں بھارت کے پردھان مدری آزم خان صاحب کی بھیسوں کی خبر بھی بھارت کا وزیر آزم رکھتا ہے بھوک سے مرنے والوں کی خبر نہیں رکھتا تباہ کن کسانوں کی خبر نہیں رکھتا تین ہزار سے زیادہ خودکشی کر لینے والے کسانوں کی خبر نہیں رکھتا لیکن نرے درموڈی آزم خان صاحب کی بحثوں کی خبر رکھتا ہے تم بھی باخبر ہو جاؤ تم بھی باخبر ہو جاؤ اور مٹھی بن جاؤ اپنی قیادت کا اپنے محسن کا پیغام سنو پیغام سنو اور انقلاب بھرپا کر دو میں ان کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں اتام ہے تیرا تغیر نام ہے تیرا شباب تیرا نعرہ انقلابو انقلابو انقلاب انقلاب میں دوستو پھر کہتا ہوں کہ میں میرے پاس حدیں ہیں شورہ اکرام بٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کی شائری نئی زندگی دے گی اس عبام کو میں ان کے اور آزم بھائی کی بیچ زیادہ دیوار نہیں بننا چاہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مشاعر امد سننا اپنے محسن کا پیغام بھی سننا شورہ اکرام کا سندیش بھی سننا کیونکہ یہ شائر حضرات جو یہاں بٹھے ہیں یہ بھی صرف شائر نہیں ہیں یہ بھی مفکر ہیں یہ بھی رائٹر ہیں ان کی قلم جو لکھتی ہے وہ بھی تاریخ بن جاتا ہے تو آپ اپنے محسن کا پیغام لے کر نئے راستے بنانا زمانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے تمہاری تشبیح پلے سے کی جاتی ہے تمہیں لوگ تعلیم آفتہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں تمہیں لوگ دوسرے درجے کا ناغرک بنانا چاہتے ہیں اور واحد واحد ایک مرد مجاہد ہے آزم خان جو یہ کہتا ہے اے ظالموں ابھی آزم آزم زندہ ہے اور جب تک آزم زندہ ہے تو تمہارے پنجے میں پنجاڑ ڈالنے کے لیے میں بہت کافی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ انہیں سنیں گے تو کچھ سوچیں گے سمجھیں گے ایک شیر کے ساتھ آخری اپنی بیدائی لیتا ہوں تیرے کردار کی خوشبو تیرے لہجے میں ہے تیرے کردار کی خوشبو تیرے لہجے میں ہے تیرے جملے تیری عظمت کا پتہ دیتے ہیں اور میری آواز میں آواز ملا کر ایک بار آسمان تک صدائیں پہنچاؤ آزم خان آزم خان آزم خان شکریہ